اگر اشان کشن اسی طریقے کی حرکت کرتے رہیں گے تو دوست مجھے نہیں لگتا کہ اشان کشن کا کریئر کچھ خاص لمبا چلنے والا ہے مجھے جب یہ سٹیٹمنٹ میں نے پڑھی جب یہ خبر میں نے پڑھی تو مجھے خود جھٹکہ لگا کہ اشان کشن اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہیں یا پھر کلہاڑی پر پیر دونوں سے جو زیادہ آسان ہوگا وہ حرکت اس وقت اشان کشن کر رہے ہیں اشان کشن کو میڈیا ریپورٹس کے مطابق انڈیا ورسز انگلینڈ کی سیریز کے لیے پوچھا گیا تھا وہ سیریز جس کے لیے سب نے سوال اٹھایا کہ یار اشان کشن کیوں نہیں کھیل رہے اشان کشن کیوں نہیں کھیل رہے اب کئی ساری میڈیا ریپورٹس یہ کلیم کر رہی ہیں کہ اشان کشن کو بی سی سی آئی نے پوچھا تھا کہ دوست آپ کو انڈیا ورسز انگلینڈ کی سیریز کھلنی ہے اور اس کے لیے خود اشان کشن نے منع کر دیا تھا سوال تھوڑی سے کہہ رہے ہو جاتے ہیں کہ آخر اشان کشن کے دماغ میں چل کیا رہا ہے آپ تھوڑی سی پیچھے جائیے گا اشان کشن نے کئی ساری چیزیں کہی تھی ایک تو وہ جب مینٹل کیا بلتے ہو اسے بریک ڈاؤن ہوا تو جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام ساؤت آفریکا سیریز سے واپس لیا اب جب نام واپس لیا تو لوگوں نے بات اٹھانے شروع کر دی کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے اشان کشن کے ساتھ ایک کھلالی جو ریگلر آپ کی ٹیم کے ساتھ رہتا ہے سکوارڈ میں رہتا ہے اس کو پلینگ لیون میں موقع نہیں ملتا جتنا ملتا ہے وہاں پر وہ پر فارم کرتا ہے تو پھر اس کو دکت کیا ہے آپ کو کھلانے میں آخر مینٹل پریک ڈاؤن یہ ہوا کیوں کیوں نے اپنا نام واپس لینا پڑا اب جب یہ تمام چیزیں ہوئیں تو سوال پوچھے گئے رہول دروڈ نے کہا کہ ان کو ڈامسٹک کھیلنا چاہیے وہ ڈامسٹک کھیلیں گے پر فارم کریں گے آ جائیں گے دوبارہ سوال پوچھا گیا دوسرے میچ میں رہول دروڈ سے یہ والی بات کسی کرکٹر نے کلیم نہیں کی تو رہول دروڈ نے کسی نے کہ ہم نے ان سے پوچھا انہوں نے منع کر دیا پہلے ضرور کہی کہ وہ آویلیبل نہیں ہے پہلے میچ میں کہی تھی یہ بات کہ آویلیبل نہیں ہے ابھی تک انہوں نے خود کو آویلیبل نہیں کیا ہے اور پھر یہ والی بات آئی تو پھر جھارکھنڈ کرکٹ اسوسییشن نے کہہ دیا کہ بھئی عشان کشن جیسے ہی خود کو آویلیبل کریں گے ڈامسٹک کرکٹ کے لیے وہ سیدھا جھارکھنڈ کی پلائنگ 11 میں آ جائیں گے لیکن عشان کشن رنڈ جی نہیں کھیلتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے نسل اس کے پیچھے بھی ایک بڑی لمبی کہانی یار ایشیا کپ یاد کیجئے آپ ایشیا کپ میں عشان کشن کھیل رہے تھے میچ میں رنڈ بھی مارے لیکن پھر وہ پلائنگ لیول سے باہر ہو گئے پھر آسٹریلیا کی سیریز آتی ہے پھر ورلڈ کپ آتا ہے جب تک شبمن گل کو ڈنگو رہتا ہے تب تک ایشیا کشن دونوں میچ کھیلتے ہیں پہلے ایک میچ میں زیرو حالی کہ اس میچ میں روئی شرما بھی زیرو پہ آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد دوسرے میچ میں رنڈ مارے لیکن جیسے شبمن گل آئے وہ باہر ہو گئے اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا جب کیل رہول آتے ہیں تب ایشان کشن باہر ہو جاتے ہیں ایسا لگا کہ ایشان کشن کو ہمیشہ ایک option بنا کر treat کیا گیا اور اس کے بعد ایشان کشن کا mental issue ہو گیا جس کے ویسے وہ اپنا نام واپس لے لیتے ہیں ساؤت آفریکا ٹور سے اور اب جب انگلینڈ کے لیے پوچھا گیا تب بھی انہوں نے بنا کر دیا domestic کھیلنے کے لیے بولا گیا وہاں کے لیے انہوں نے بنا کر دیا سمجھ نہیں آرہا کہ اس وقت ایشان کشن کیا واقعی میں اتنے ٹوٹ گئے ہیں کہ وہ کچھ کھیل نہیں پا رہے ہیں کیا ایشان کشن نے اب اور وہ ٹیم میں رہنا ہے سکورڈ میں رہنا اور پلائنگ 11 میں نہیں آ پانا نہیں جھیل سکتے اس لیے انہوں نے کرکٹ سے خود کو تھوڑا سا دور کیا ہے سوال یہ کہ اگر دور کیا تو ڈی وائی پارٹیل کھیلتے ہو نظر آئے حالانکہ اس کا نتیجہ بھی ان کو بھوگتنا پڑا اس بی سی سائی نے ایکشن لیا اور ان کو سینٹرل کانٹریکٹ جو کسی کٹیگری میں وہ آتے تھے اس سے باہر کر دیا سینٹرل کانٹریکٹ واپس لینے کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈی موشن ہوا ہے ایسے میں بی سی سی آئی نے ایک سبق سکھانے کی کوشش کی ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ ایشان کشن اس سے کتنے ہی سمجھ لیتے ہیں کتنا سبق لیتے ہیں اور آگے کس طریقے کی تیاری کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایشان کشن آئی پیل کے بعد اب ایک بار پھر سہی ٹیم انڈیا میں وہ آپ سے کر پائیں گے یا پھر ڈمیسٹک کو جب تک سیریس نہیں لیں گے وہ تب تک ٹیم انڈیا میں ان کے واپ سے مشکل ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کونٹ میں ضرور بتائے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں جاتا تو چانل کو سبسکرائب کھرتے جائیں